اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی آپ کا ہوسٹ دعوت طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورس جیل روڈ لاہور پر واقع کرسچن سمیٹری میں بے شمار ایسی نادر روزگار ہستیاں ہیں جن میں سے ہر ایک کے متعلق بہت کچھ کہا اور بتایا جا سکتا ہے انہی ہستیوں میں سے ایک جی ڈی لینگ لینڈز بھی تھے جنہیں عرف عام میں میجر لینڈز آف پاکستان کہا جاتا تھا ان کا ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں بہت بڑا کردار ہے نسلن انگریز تھے یورک شائر میں پیدا ہوئے لیکن بچپن بہت نامساد حالات میں گزرا باپ کی وفات پھر والدہ کی وفات پھر دادا کی وفات بمشکل تعلیم مکمل کر کے ایک پبلک سکول میں بچوں کو پڑھانے لگے یہ بچے بہت چھوٹے تھے اور انہیں ماتھمیٹکس اور انگلیش پڑھایا کرتے تھے انیس سو انتالیس میں جب ورلڈ وارٹو شروع ہوئی تو انہوں نے بطور سارجنٹ بریٹش آرمی کمانڈو آرمی جوائن کر لی اس حیثیت میں بھی انہوں نے بعض کارہائے نمایاں سرانجام دیئے اور بعض ایسے مارکوں میں شرکت کی جن کا تاریخ عالم میں بہت ذکر ہے تاہم اس وقت ہم ان مارکوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اور صرف یہ ارز کرنا چاہتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو وہ کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے انہوں نے پاکستان میں اپنی ملازمت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اگلے پانچھے سال کے بعد جب بیشتر انگریز افسر اپنے وطن لوٹ چکے تھے انہوں نے جنرل محمد ایوب خان کے مشورے پر پاکستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا یہ انیس سو تریپن کی بات ہے پہنچ سے فراغت کے بعد انہیں ایچیسن کالج میں استاد کے طور پر تائینات کیا گیا وہ اپنے پسندیدہ مضامین یعنی انگریزی اور حساب پڑھاتے تھے ہاؤس ماسٹر بھی رہے اور پھر ترقی پا کر پرپ سکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے انیس سو اناسی کی بات ہے رزمک میں نئے نئے قائم شدہ کیڈٹ سکول یا کیڈٹ کالج کے لیے پرنسپل کی آسامی خالی تھی انتخاب کرنے والوں کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی انہوں نے یہ ذمہ داری خوشی سے قبول کر لی اور رزمک چلے گئے جو پاکستان کے قبائلی علاقے میں واقع ہے اگلے تس سال انہوں نے رزمک میں گزارے اور سینکڑوں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور انہیں ان کی ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جو آئندہ برسلوں میں ان پر پڑھنے والی تھی کئی سال وہاں گزارنے کے بعد انہوں نے چترال میں ایک پبلک سکول کی ذمہ داری قبول کر لی جو وہاں کی ذلی انتظامیہ نے قائم کیا تھا برسوں اس سکول سے منسلک رہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس ذمہ داری سے اپنا یہ فرض نبھایا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اب اس سکول کو دی لینگ لینڈز سکول اینڈ کالیج چترال کہا جاتا ہے یہاں سے فارغ ہوئے تو صحت کمزور ہو چکی تھی ایچیسن کالیج سے ان کا پرانا تعلق تھا چنانچہ ایچیسن کالیج نے انہیں رہائش کے لیے اپنے ہاں جگہ دے دی غیر شادی شدہ تھے اور ظاہر ہے صحاب اولاد نہ تھے انگلستان میں کوئی بہت قریبی عزیز نہ تھا اس لیے کبھی انگلستان نہ گئے البتہ ایک روایت کے مطابق ان کے ایک بھائی ان سے ملنے کے لیے ایک بار یہاں آئے تھے انہوں نے اسی کیفیت میں کچھ برس گزارے اور دو جنوری دو ہزار انیس کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اس وقت ان کی عمر ایک سو دو سال کے لگ بھگ تھی ان کے سینکڑوں شاگردوں میں سے بعض پاکستانی شیاست میں ناموری کے مقام پر پہنچے ان میں چودری نصار علی شاہ محمود قریشی علیم خان اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان شامل ہیں حکومت نے تو ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہی تھا ستارہ امتیاز دے کر پھر حلال امتیاز دے کر لیکن برطانوی حکومت نے بھی انہیں مختلف عزازات سے نوازا جن میں آرڈر آف سینٹ مکائل اور سینٹ جارچ اور او بی ای کے عزازات شامل ہیں ان کی وفات ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑے صدمہ کا مقام تھا اور ان کے شاگردوں نے اس صدمے کو محسوس کیا چنانچہ عمران خان نے اپنے میسیج میں کہا کہ اپارٹ فرم بینگ او ٹیچر ہی انسٹیل تو لف فر ٹریکنگ اور نوردن ایریاس ان می بی فور دی کراکرم ہائیوے بیلٹ یعنی کراکرم ہائیوے کی تعمیر سے بہت پہلے انہوں نے میرے دل میں پاکستان کے شمالی علاقاجات کی محبت اور ٹریکنگ کی محبت پیدا کی وہ میرے استاد تو تھے ہی اور یقیناً اچھے استاد تھے ان کی وفات پر مختلف اخبارات ملکی اور غیر ملکی ان میں ان پر مختلف مزامین شائع ہوتے رہے جن میں ان کی خدمات کو سراحہ گیا تھا بہت سے مزامین ہیں ان سب کو دہرانے کا موقع نہیں نہ ان کا حوالہ دینے کا انٹرنیٹ پر موجود ہیں آج آج نیوز نے چھے جنوری دوہزار انیس کی اشاعت میں لکھا جنریشنز آف پاکستانیز او دیر ایڈوکیشن ٹو ہم یعنی ایک نسل نہیں پاکستانیوں کی کئی نسلیں انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی انہیں کیریئر لاسٹنگ سکٹی یئرز اور یہ کوئی دو چار دس دن کی بات نہیں تھی ساٹھ سال ان کا تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھا پاکستان تو ان کا وطن سچ نہیں تھا ان کے لیے غیر دمین تھی یہاں انہوں نے انگلیش پبلی سکول کی روایات اور روح کو قائم رکھنے کی کوشش کی اور وہ بھی کب لانگ آفٹر دی سن سیٹ آن دی ایمپائر ہی سرڈ برطانوی حکومت پہ کہتے تھے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا وہ سورج غروب ہو چکا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں اپنی خدمات جاری رکھی مزید لکھا گیا جن گیا جو بھی مزید بھی انہوں نے خدمت کو اپنا شعر بنائے رکھا بغیر کسی ظاہری لالچ کے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو گورا قبرستان جیل روڈ میں ان کی قبر جسٹس کارنیلیس کی قبر کے قریب ہی ہے ضرور دیکھئے لیکن اگر آپ کو دلچسپی ہو ان کی آخری رسومات کی ویڈیو دیکھنے میں تو انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو موجود ہے دی لاسٹ جرنی آف میجر جی ڈی لینگ لینڈز چند منٹوں کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ معلومات افسرہ آپ اسے دیکھ کر انجائر کریں گے ویورس یہ تھا جی ڈی لینگ لینڈز کا اختصارا ذکر اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ادھراہ مہربانی اس گفتگو کو لائک ضرور کیجئے گا اور رہا میرا چینل تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ بھی کو ملیں بہت شکریہ ویورس سوإسرائی FORRgiving 抚 ویورس پیدیوز 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 موسیقی